اسلام علیکم دوستو میں امید قاتل ہوں گے مزہ میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو چرائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ بولٹنگ کی کیا ریزنز ہو سکتے ہیں آج ایک دو ریزنز اور ہیں جو میں آپ کے ساتھ لازمی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اسی بولٹنگ کے سلسلے میں کہ بولٹنگ میں یہ ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں ایشیوز میں آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ان پر بھی ڈسکسن کرتے ہیں ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں سب دوستوں سے ایک ایک ریکویسٹ ہے تو بلیس سسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان سب دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی محبت کا کہ آپ لوگ کتنی محبت دیتے ہیں شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور پوری پوری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کے محبت کی وجہ سے میں پھر ویڈیو بنانے کی حمد کرتا ہوں کہ میں اور ویڈیوز بناوں سمٹیمز بندہ جب یہ لائکس نہیں مل رہے ہوتے ہیں اور اپریشن نہیں ملتی نا یقین کریں اس طرح کے کام ہوتے نہیں پھر پھر میں خود ٹاپکس ڈھونڈتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے صرف پیاس سے نہیں بلکہ پیاس کے علاوہ بھی اگر کسی نے کوئی فصل کاش کرنی ہے تو اس کے بارے میں انفورمیشن لے سکتا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں سبجات میں کوئی بھی فصل ہو اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی ٹاپک ہے اور آپ جاتے ہیں کہ اس کے پر ویڈیو بنائے جائے تو مجھے بتائیں میں اس پر ویڈیو انشاءاللہ بنا ہوگا پورٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں جی میں نے پہلے بھی نصرنے کے بارے میں بات کی تھی کہ نصرنے میں بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پیاس نصر جاتے ہیں یہ کسی پیاس کا کریکٹر نہیں ہے یہ بلکہ ایک جرنل ایک اس کا حصہ ہے جب بھی اسے کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ اپنے امپریشن اپنے جو تاثرات وہ اپنے بتائے گا کہ میں اس طرح مجھے کوئی ایشو ہے جس میں ایک بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ ہم اکثر ایسے کرتے ہیں کہ فارمرز جو ہے نا وہ پنیریاں بہت تو بڑی کاش کرتے ہیں میں اس کے پنیری کی جو اصل جو ڈیٹ ہے اس کے جو ٹائمنگ ہے اس کو منتقل کرنے کی وہ ہے پینتیس سے چالیس دن کی یا پنتالیس دن کی پنتالیس دن سے جب آپ پنیری کو لیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس میں یہ مسائل لازمی آتے ہیں جن لوگ جو لوگ پنیری کو دو دو مہینے اور دھائی مہینے کی پنیری جو نا منتقل کرتے ہیں ان میں یہ مسائل لازمی آتے ہیں اس کے پیچے ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹائمنگ کے بعد کاش کرتے ہیں نا تو تب آپ کی پنیری کا سائز نہیں بنتا جب پنیری کا سائز نہیں بنتا تو فارمرز سے پھر لیٹ تک چلا کوشش کرتا ہے کیونکہ جو پنیری اگر آپ اکتوبر میں کاش کریں گے پہلے ہفتے میں کاش کریں گے پندرہ اکتوبر تک کاش کریں گے تو وہ پنیری ڈیڑھ مینے کے اندر تیار ہو جاتی ہے پینتیس دن یا پینتالیس دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے اب اکثر ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ نومبر میں کاش کر رہے ہوتے ہیں یا اکثر لوگ کہتے ہیں ہم دسمبر میں کاش کر رہے ہیں تو پھر ان کی پنیریہ بنتی نہیں ہے کیونکہ آگے ٹھنڈ شروع جاتی ہے پھر پنیری سائز نہیں بناتی جب وہ نرسری سائز نہیں بناتی تو پھر اسے ٹائم دینا بڑتا ہے جب ٹائم دیتے ہیں تو وہ ٹائم اتنا اس کا دورانیاں اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ وہ دو ڈھائی مینے تک چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کی پنیریاں جب وہ منتقل کرتے تو اس میں بوٹنگ ایشوز آتے ہیں یا سپلٹنگ ایشوز آتے ہیں جو دو سائز دو دو پیاز بننا چھرو جاتے ہیں نیچے تو یہ ایک دو بڑے ریزنز ہیں جس میں آپ کوشش کریں کہ ٹائمنگ کا بہت احتیاط کریں جب بھی آپ اپنے ٹائم سے آگے پیچھے کریں گے پیاز کو تو یہ مسائل آپ کے ساتھ آئیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ ٹائم کے اندر کاش کریں گے تو آپ کی پینتیس دن کی پنیری بہت اچھے سے منتقل ہو سکتی ہے ان فارمرز کے لیے لازمی ہے کہ یہ لوگ اپنے جو پنیری ہے جو لیٹ کاش کرتے ہیں وہ لازمی جو نا ان کی جو ٹپس ہیں وہ لازمی کٹے ہیں یہ فارمرز کے مشور ہیں جی میرے ذہن میں تو یہی تھے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اسی بات ہے جس کی وجہ سے بولٹنگ ہو سکتی ہے تو لازمی اسے شیئر کریں آہ ویڈیو میں انشاءاللہ سب دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے تاکہ سب تک ہی انفارمیشن ہو جائے بیت کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور دوستوں بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں تب تک ہی لئے دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم